بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم زین ٹی وی کے مزدز دوستو رب تعالیٰ پاکستان پر مہربان ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے سمندروں میں بھی پاکستان کے لیے بہت بڑے خزانے چھپا رکھی ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کی خزانے کا ذکر کریں گے جو سمندر کی تہہ میں موجود ہے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیچیے دوستو یہ میڈیا ہر بات چھپا لیتا ہے پتہ نہیں اس میڈیا کو پاکستانی عوام سے کیا مسئلہ ہے اور کیوں پاکستانی عوام کے خلاف ہے جو خبریں بتانے کے لائق نہیں ہوتی وہ نشر کر دیتے ہیں اور جو پاکستانی عوام کے حق میں ہوتی ہیں اسے چھپا لیتے ہیں دوستو رب تعالیٰ نے سمندر کی گہرائی میں پاکستان کے لیے گیس اور پیٹرول کے خزانے چھپا رکھی ہیں ایک رپورٹ عمران خان کو دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ سمندر کے نیچے پہاڑی مجود ہے جس سے گیس کے سخائر دریافت ہوئے ہیں اور یہ اگلے پچاس سے سو سال تک پاکستان کے ضرورت پوری کر سکتے ہیں دوستو اس رپورٹ پر مزید کام ہو رہا ہے یہ خوشخبری عمران خان نے اپنے ٹویٹ پر کی لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اس ٹویٹ پر لوگوں نے ان کا مزاق اڑایا ہے اور کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن دوستو خدا کرنے والا ہے اور وہی ذات ہے جو پتھر میں کیڑے کو خوراک دیتی ہے دوستو شاید آپ کو یاد ہو پاکستان میں بلوچستان اور کے پی کے میں گیس کے بڑے بڑے زخائر ملے ہیں اور یہ زخائر بھی اتنے بڑے ہیں کہ ہم آنے والے پچاس سال تک استعمال بھی کر سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں دوستو دوہزار انیس میں ایکزین موبائل نامی کمپنی اپنا کام شروع کر دے گی جس کا حال ہی میں عمران خان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اور دوستو جو لوگ پاکستان کا مزاہ خوراتے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ دنیا کی دوسری بڑی سونے کی کان بھی پاکستان میں موجود ہے دوستو پچھلے سال پنجاب اور کے پی کے میں گیس کی شارٹیج تھی مگر اس سال صرف سندھ میں ہے دوستو یہ سب پاکستان پیپلز پارٹی کی چال ہے آپ پریشان نہ ہوں یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے گا یہ پلاننگ کے تحت شارٹیج کی جا رہی ہے دوستو دوزار انیس میں پاکستان میں آئل نکلنے لگ جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان اپنی بہتری کی طرف گمزن ہو جائے گا دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں سے اور کتنی مقدار میں پاکستان میں گیس دریافت ہوئی ہے سندھ کے ڈسٹرک سانگڑ میں گیس دریافت ہوئی ہے ایک اندازے کے مطابق یہاں پر بیس میلین کیوبک فٹ گیس پر ڈے نکالی جا سکتی ہے دوستو یہ ستارہ ارب کیوبک فٹ بنتی ہے جبکہ پاکستان میں سالانہ چالیس ارب کیوبک فٹ گیس چاہیے ہوتی ہے دوستو اس کے علاوہ سجاول میں بھی گیس دریافت ہوئی ہے اور یہ بھی سندھ کا ایک علاقہ ہے اور اس علاقے سے ساڑھے تین ارب کیوبک فٹ گیس نکالی جا سکتی ہے سالانہ اور دوستو اس کے علاوہ گھوٹکی میں بھی دھائی ارب کیوبک فٹ سالانہ گیس نکالی جا سکتی ہے اور دوستو ٹنو والا یار میں بھی گیس دریافت ہوئی ہے دوستو اس کے علاوہ بہت سے علاقے ہیں جہاں پر گیس دریافت ہوئی ہے دوستو اگر یہ گیس نکالی جائے تو پاکستان کی ضرورت بھی پوری ہو سکتی ہے اور ہم اسے ایکسپورٹ کر کے ذرہ مبادلہ بھی کما سکتے ہیں مگر یہ باتیں ہمیں میڈیا کہاں بتائے گا اس قرآن دوستو دیکھا جائے تو کے پی کے میں بھی کئی جگہ پر گیس دریافت ہوئی ہے اس کے علاوہ کوہارٹ اور اٹک بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں دوستو پاکستان میں آئل کے زخائر بھی موجود ہیں اور یہ آئل کے زخائر کافی زیادہ مقدار میں موجود ہیں دوستو ایک آخری بات کرتا ہوں سیاستدانوں کی نیت جیسی ہوتی ہے ویسا ہی ملک ہوتا ہے عمران خان آیا ہے تو رب تعالیٰ نے پاکستان پر اپنے خزانے کے موں کھول دیئے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کیجئے گا ساست ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن لازمی دبائیے گا